موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ينمی موسیقی طوراق بسم اللہ الرحمن الرحماط عمارۜ بسنس عمارٰ نبی زیادا If they are interested to wind up their business, what amount every shareholder would get? میرے خیال آپ اس سٹیٹمنٹ کو سمجھ گئے ہوں گے پھر بھی میں اسے الیبریٹ کر دیتا ہوں سٹیٹمنٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ تین لوگ ہیں انہوں نے 30 لاکھ روپیہ جو ہے ایک بزنس میں انویسٹ کی ہے اس 30 لاکھ پر انہیں 6 لاکھ روپیہ جو ہے وہ پروفٹ آگیا ہے اب انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اپنے بزنس کو وائنڈ اپ کر دیں تو جب انہوں نے پیسے لگائے تھے تو ان کے شیرز یہ تھے کہ 2 ریشو 3 ریشو 7 سو اب ان کو کتنے کتنے پیسے ملیں گے very simple question اس کے اندر کیا ہے کہ 30 لاکھ تو انہوں نے لگایا 6 لاکھ ان کو جو ہے نا وہ ان کو پروفٹ آگیا اس کا مطلب ہے 30 لاکھ جمع 6 لاکھ 36 لاکھ ہو گیا 36 لاکھ اب ان کا total asset ہو گیا اس total asset کو 2 ریشو 3 ریشو 7 میں simple ہم نے ڈیوائیڈ کر دینا ہے اور اب یہ 36 لاکھ کیوں کر رہے ہیں پروفٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں کیونکہ یہ اپنا بزنس وائنڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں سو total amount جو ہے وہ ان کے پاس ہے جی 30 لاکھ جمع 6 لاکھ 36 لاکھ کی ان کے پاس amount آگئی اب یہ 3% ہم پہلے suppose کر لیتے ہیں کہ یہ x y اور z ہیں انہوں نے ریشو دی ہے جی 2 ratio 3 ratio 7 کی so ان کو add up کیا ان کا total sum of یعنی 3وں کی ratios جو ہے وہ add up ہو کے 12 آگئی اب x کو کترے ملیں گے 2 over 12 multiplied by 36 لاکھ y کو کتنے ملیں گے 3 over 12 multiplied by 36 لاکھ z کو 7 over 12 multiplied by 36 لاکھ اور اس طرح سے جو ہے نا یعنی 21 لاکھ رپے ایک کو مل جائے گا 9 لاکھ رپے ایک کو مل جائے گا اور 6 لاکھ رپے ایک بندے کو مل جائے گا تو اس طرح سے ان کے total جو ہے نا یہ business wind up کرتے ہوئے ان کو اتنے اتنے پیسے مل جائیں گے تو اگر آپ میں سے کسی کو کوئی problem ہے اس question میں تو آپ جانا وہ kindly ہم سے contact کریں انشاءاللہ we will try to solve your issues on immediate basis انشاءاللہ thank you